بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگین این اکورس سوفٹویئر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے کپلنگ اور کوہیجنز کے اوپر ڈسکیشنز کی تھی اسی سے آگے ریلیونٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے سسٹم کو اور اچھے انداز میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس قدر ڈیزائن کریں گے تاکہ ہمارا جو سوفٹویئر بنا رہے ہیں یا اپلیکیشن بنا رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی ہم اپنی ڈیویلپرنٹ کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے اس کے اندر کچھ ایسے فیچرز ہوں جس میں وہ ری یوزیبیلٹی کی بھی اپشنز ہو تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوفٹویئر ری یوزیبیلٹی یعنی سوفٹویئر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن دیکھیں ری یوزیبیلٹی جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک چیز کو ہم لوگ بار بار استعمال کر سکیں ری یوزیبل کر سکیں ایک دوسرا ہوتا ہے جس پوزیبل ہوتا ہے کہ ہم نے جنابی اللہ یوز کیا کوئی بھی چیز اور اس کے بعد پھیک دیا اور ایک چیز ایسے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہم کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم بار بار یوز کر سکیں دہری بات ہے ہم لوگ پریفر بھی اسی چیز کو کرتے ہیں جو ہم لوگ دوبارہ سے ایک چیز کو یوز کر دیں ایسا نہ ہو کہ ون ٹائم یوز کیا اور اس کے بعد وہ کسی بھی کام کے لائک نہ رہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے تو سوفیئر کی بھی جو ہم ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی اپنی اپنی کیشن بنا رہے ہیں کوئی بھی ٹول ڈیزائن کر رہے ہیں کچھ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بھی فیچر اس میں رہے جو ہم لوگ سوفیئر کو ری یوز کر سکیں اب سوفیئر کی جو ری یوزیبلکٹی کا مطلب ہے کہ سوفیئر جو ہے ری یوز is the process of creating the system software جو کہ ہمیں system use کر رہے ہیں یا system بنا رہے ہیں یا ایک software بنا رہے ہیں اس کو بلکل scratch level سے ہم لوگ start میں کریں بطلب کہ کوئی بھی ایک نئی چیز بن رہی ہے اور ہمیں اس کو دوبارہ سے ABC find out کرنا ہو اس کو designing کرنی ہو اس کی implementations کرنی ہو یا اس کے بارے میں ابھی ہم نے پوچھ کچھ کرنی ہو الیسیٹیشن کا process کرنا ہو یا اپنے client سے پوچھنا ہو ہمیں کیا ہے صرف جو ضروری ہے اور جو ہم لوگ جس چیز کو دیکھتے ہیں software reusability کے اندر کہ ایک ہمارے پاس اگر client آیا ہے اور اس کے بعد لوگ کہتا ہے کہ مجھے یہ product چاہیے یہ application چاہیے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز چاہیے تو ہم لوگ اپنے جو ہمارے software بنائے ہوئے ہیں یا market میں پہلے سے available جو software use ہو رہے ہیں یا کوئی application جو ہے وہ running ہو رہی ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی کو اپنے ایک client کو وہ ہم software دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہاں اب اس کے اندر client جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس کے اندر implementation کر کے دیں کچھ نہ color scheme change کر دیں یا کوئی نہ اس طرح کا نام یہاں سے logo ہٹا دیں کچھ اور اس طرح کر دیں یا میری company کا logo ہے وہ لگا دیں تو کیا وہ software جو ہے یا وہ application جو already running ہو رہی ہے اس کو اتنی flexibility ہے اتنا اس قابل ہے کہ اس کو دوبارہ سے ہم لوگ amendment کر سکے ہیں اس کو modify کر سکے ہیں اس کے اندر اپنی coding کر کے یا according to the customer جو ہے وہ ہمارا client جو ہے اس کے مطابق ہم لوگ اس کو بنا سکے ہیں تو یہ ساری ہماری software کے reusability ہے اس کے بعد بتاتے ہیں کہ sometime something that was originally written for a different project and implementation it will usually be recognized as the reuse تو جو چیز originally طور پر لکھی بھی گئی ہے جو software جو product original طور پر بنایا گیا ہے اس کو دوبارہ سے ہم لوگ rewrite کر کے modify کر کے ہم لوگ اس کو اپنے client کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایک code reuse اب جب بھی ہم coding کر رہے ہوتے ہیں تو coding کے اندر بھی ہم اتنی flexibility ہونی چاہیے کہ ہم لوگ code کو بھی دوبارہ سے reuse کر سکیں code کے اندر بھی کچھ نہ کچھ embedment کر سکیں کوئی نہ کوئی ہم کام کر سکیں program written at one time can be should be or is being used in another program written at a later time تو وہ بعد میں بھی use ہو سکے اس طریقے کی ہم نے designing کرنی ہے coding کرنی ہے language use کرنی ہے model use کرنا ہے اسی طریقے سے جب ہم آپ کو یاد ہوگا جب ہم designing model پڑھ رہے تھے generic design model پڑھ رہے تھے جس میں waterfall model ہے اور جنابیرا prototyping ہے iterative model تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے یہی کہ waterfall model جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو چیز بنا رہے ہیں implementations کر رہے ہیں یعنی کہ full detail کے ساتھ ہیں تو ہم لوگ واپس back process میں نہیں جا سکتے waterfall model جنگ تو ہم لوگوں کو اسی طرح model use کرنا ہے ایسی designing use کرنا ہے coding use کرنا ہے جس سے ہم software code کو ورک اور ہماری جو programming کی جو coding ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے reuse کر رہے ہیں ہمارا code بچا رہا ہے ہمارا time بچا رہا ہے اور ہماری جو effort ہے وہ بچا رہا ہے اس کے بعد a good software reuse process facilitates the increase of productivity quality and reliability performance and decrease of the cost effort risk and implementation ایک جو use کر رہے ہیں اس کی implementation کر رہے ہیں وہ ہمیں facilitate کرتا ہے productivity کے اندر quality کے اندر اور reliability کے اندر اب productivity کیا ہوتی ہے تو یہ ہماری productivity کو increase کرتا ہے productivity کو increase کرنا quality کو increase کرنا reliability کو increase کرنا یا اس کی performance کو increase کرنا کیا ہے productivity مطلب جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک چیز جو ہمارے استعمال میں پہلے آ چکی ہے ہم اس کو use کر چکے ہیں that means وہ کچھ process سے go through ہو چکی ہے like designing ہو گئی ہے اس کی implementation ہو گئی ہے اس کی maintenance استعمال کر لیتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ استعمال کی ہے میں use کی ہے اور that is very good اس کی quality بہت بنا دیں بہت جو required result ہے وہ ہی اس کو نہ ملے تو یہ quality کو fulfill نہیں کرتا تو ہم جب software کو reuse کر رہے ہیں یا کسی بھی product کو reuse کر رہے ہیں تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ ہاں یہ requirement ہے یہ requirement جو مانگی جا رہی ہے یہ requirement اس کے معاملے میں یہ سیٹی سے چل رہی ہے چارج ہو رہی ہے کوئی بھی اس طرح کا والٹیج کم یا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ چیز خراب ہو جائے تو that is not reliable ہمیں ایسی چیز use کرنی چاہیے کچھ ایسی آجائیں جو کہ نارملی روٹین سے ہٹ کر ہوں تو وہ تب بھی ہمارے مل گیا اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو use کر رہے ہے کیونکہ ہم خرچہ کر رہے ہیں پہلے سے اس کو سوچنے کے لئے نہیں چاہیے اس کو ڈیزائننگ کرنے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی کم ہوگی اس کی ریس جو ریس بناتے ہوئے ہیں اور وہ چیز خراب ہوئی ہے اور ہم اس کو دوبارہ ایٹویٹ کرتے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن کے اندر ہمارے پاس وہ ختم ہوتے وہ بھی کم ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہم لوگ reusability یہ بتانے چاہ رہا ہے کہ وائر سوفیر reusability کیوں ضروری ہے کیوں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سے ایفیکٹ ہوتی ہیں ان اینیشل انویسمنٹ اس ریکوائیٹ سٹارٹ سوفیر رییوز پروسس بٹ دیٹ انویسمنٹ پیس پور اٹس سلف اپیو ریوز جو ہماری انیشل انویسمنٹ جو ہماری سوفیر ریوز کے اندر ہیں اس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آیا ہے اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھے پناہ چیز ریکوائیٹ چاہیے کہ میں نے ایک جناب لگ کلکولیٹر بنانا ہے کوئی بھی ایسی چیز بنانی ہے جس سے میں اپنی کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکوں اس میں دیکھ سکوں کہ کون لوگ آئے ہیں کون نہیں آئے کس کی کیا پرفورمنس رہی ہے میری سیل کی ٹیم ہے تو ہم لوگ اس کو جیسے اگر فرض کیجئے ایک 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 سوپ ویر ہے اپلیکیشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر اس کی کمپنی کا لوگ اور اس طرح کی چیزیں لگا کے تو جو ورکنگ ہے ہم نے شروع سے سکریچ لیول سے دوبارہ سے چیزوں کو سوچ نا اس کی ڈیزائن کرنا اس کی امپلیمنٹیشن کرنا ہم ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو بیسک انویسمنٹ ہے وہ یہ سوچ نا کہ کون سی چیز اس کے لیے ریقوائرمنٹ کو پوری کرتی ہے اس کے بعد ان موسٹ انجنیرین ڈسیپلین سسٹم آر ڈیزائن بائی کمپوزن اگزیسٹن کمپوننٹس دیکھ ایب بین یوز آر سسٹم وہی سوفیر کے اندر سوفیر انجنیرنگ ہے ہم لوگوں کی جو پیلڈ ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ کچھ ظاہری بات ہے نیا چیز بنائیں کوئی نہ کوئی نیو ایمپلیمنٹیشن کریں نیو ڈیزائننگ کریں نئی سے نئی آگے جنوریشن جو چینج ہو رہی ہے اس کو فالو کریں لیکن ساتھ کے ساتھ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کھیں پر کام آسان ہوتا ہے اور جو ہمارے سوفیر کو ری یوز کر سکتے ہیں کسی پروڈک کو ری یوز کر سکتے ہیں تو دیٹ is also better کیونکہ ہم لوگوں کو سم ٹائم ایسی کنڈیشن بھی جاتی ہیں جس میں ہمیں جلد جلد جو سرویس پروائیڈ کرنی ہوتی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا اس کے بار ری یوز بیس سوف اینجنر اب دیکھئی اپلیکیشن سسٹم کی بیس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کوئی نا کوئی کمپونننٹ کی بیس پر ہو سکتا ہے اوپجیکٹ ان فنکشن ری یوز کی بیس کو اپس سکتا ہے یا تو پوری کی پوری اپلیکیشن جو ہے وہ ری یوز ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی سسٹم کا ایک کمپوننٹ کو یوز کر لیا جائے ایک کمپوننٹ کو اپنے سسٹم کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر یوز کر لیا جائے مطلب کہ اگر کوئی انٹر فیس چیز کا پہلے سے بنا ہوا ہے تو وہ ایک کمپوننٹ کو لیں گے اس کمپوننٹ کو اس انٹر فیس کو پسند آگیا تو ہم کمپوننٹ کو پر فارم کر سکتے ہیں کوئی نہ فنکشن کو ری یوز کر سکتے اس کے پاس ری یوز کیوں ہے ہمیں یوسفل کیوں ہیں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیپینڈی بلیٹی بڑھا دیتا ہے رسک کم ہو جاتا ہے اور کوسٹ ایفیشنٹ ہو جاتی ہے پروڈیکٹیویٹی ہو جاتی ہے ریلائیبیلیٹی ہے پرفارمنس ہے کوالیٹی ہے یہ سارے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اب ایشوز کہاں پر آتے ہیں دیکھئے جب بھی ہماری مینٹیننس جو ہے کوسٹ بڑھ جاتی ہے اب یہاں پر وہ کہہ رہے کہ انکریز مینٹیننس کوسٹ اب وہ کیسے ہماری انکریز ہو جاتی ہے دیکھئے ایک سسٹم ہم لوگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم وہ ڈیفرین ڈیفرین چنگز میں ڈیفرین ڈیفرین کمپوننٹ ہم نے ڈیفرین ڈیفرین سسٹم سے لے کر ایک نیا سسٹم بنایا اب جو ہم نے کمپوننٹ لے ہیں ڈیفرین سسٹم سے اب پتہ کیا ہے کہ کیا پتہ دوسری لینگویج use کر رہے ہوں کمپوننٹ ایک اپنی لینگویج use کر رہا ہو ٹھیک ہے اور یا ٹول مینٹیننس کے لیے ٹول ایک ڈیفرین ڈیفرین use کر رہا ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو جب مینٹیننس کر سکتے ہیں لیکن جب ہم ڈیفرین موڈیوز کو ڈیفرین کمپوننٹ کو ڈیفرین سسٹم کے پارٹ سے لیں گے اور اس کو کمبائن کریں گے تو اس کی مینٹیننس کو اسبر جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ایک پنکشن کوئی بھی پر فارم ہو رہا ہے تو اس کے اندر وہ منیٹرنگ جو ہے یہ ٹول جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہم لوگ جو ٹول یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا کسی اور ٹول سے ہوگا کچھ اور فنکشن جو ہے کسی اور ٹول سے ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے در ہے اچھا اس کے بعد کریٹنگ مینٹیننگ کمپوننٹس لائبریری اب جو نئی کمپوننٹ دیکھئے ایک کام آلریڈی ہو چکا ہے ظاہری بات ہے وہ کام ہمارا تو کیا ہو ہے نہیں وہ کام اگر کسی اور کا کیا ہو ہے تو ہمیں تھوڑی سی پرویلم ہوگی اس کی لائبریری کو جنریٹ کرنے میں اس کی لائبری بھی آجاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بات کی بات دیکھیں جب بھی ہم سسٹم کو یوز کر رہے ہیں کوئی بھی اپنا ری یوز بلیٹی کے لیے بنا رہے ہیں اور ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے اگین 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 تو وہ جو چیز ریکوائیڈ کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے یا ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں اس کے اندر کوئی اور ری یوز بلیٹی کے لیے کمپوننٹ کو ہم نے یوز کرنا ہے تو اس کی فائنڈنگ اس کو دھوڑنا ہے کون سیا ایسا فلیکسیبل رہے گا فیزیبل رہے گا ہمارے لیے کہ ہم یہ کمپوننٹ سسٹم اس کے بعد کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں پلیننگ فیکٹرز یہ آپ لوگ پڑھئے گا گو تھوڑ کریے گا اس کو کلاس آپ کو سمجھ دیں گے یہ ہی پلیننگ فیکٹر کیا ہے ڈیویلپنٹ ہم نایے سکویجر بنانا ہے کے ساکھر کیسے بنے گا اس کی لائف ٹائم کیا ہوگی اس جب ہمارا ڈیزائنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جو ہمارا ڈیزائن ہی ہے وہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے سلوشن پروائیڈ کرے گا ہمارے نئے سسٹم کے لئے اور اس پیٹرن کو پرویل کو ایسنس کرنے میں ہمارے دیفرنٹ سیٹنگ اسی کی ڈیزائن پیٹرن کو ہم چینج کر دیفرنٹ سیٹنگ کے ساتھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ تو یہ ساری چیز اس کے لئے اور جنیٹنگ پروگرامنگ کے اندر بھی ہم جب پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں کوڈنگ کر رہے ہوتے تو کسیس اور انٹرفیس کے درمیان میں ہوتا ہے تو اپلیکیشن کا جو پورا فریم ورک ہے وہ بہت ضروری ہے reusability کے لئے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ڈیریکٹ یہاں پر اپلیکیشن سسٹم reuse کے اوپر دیکھئے ہم لوگ لاز میسٹر میں بھی کلاس پڑ چکے ہیں کارٹ اپلیکیشن کتی ہے یہ ہماری سوفیئر بناتی ہے تو ہم لوگوں کی بنے ہوئے پروڈیکٹ جو ہیں وہ آل لیڈی بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کمرشل ادھر شفت یعنی جو ریک ہے اس کے اندر ہماری بنی ہوئی چیزیں ہیں مان لیتی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو جیسے کوئی کلائنٹ آتا ہے ہم لوگ اسی کو چیز دے دیتے ہیں اور اس پہ اندر تھوڑی سی implementation کر دیتے ہیں سم ٹائم ٹوٹل ہی ٹوٹل وہ ہی requirement ہوتی ہے جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہے اور کسٹمر کے بھی وئی requirement ہوتی ہے یہ ہمارے پاس implement جو ہے بہت زیادہ implement کرتے ہیں ہم لوگ آٹس کو جو بھی چیز ہمارے پاس بنی ہو ہی ہم لوگ وہ ہی اس کو دے دیتے ہیں کسٹمر کو the key benefit is the faster application development and usually lower development cost جو اس کی key benefits faster application development کی وہ یہ ہی ہے جنبی جلدی سے جلدی جب بھی ہم کوئی application جلد بنائی ہوتی ہم پکٹ تھے ہم کوئی چیز نکالی جس طریقے سے کوئی چیز نکالی اور ہم دے دیتے کہ یہ لو تمہارا کام ہو گیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ option بھی ہوتی ہے تو software product lines کے اندر software product lines and application families are applications with generic functionality that can be adopted and configured for use of the specific context اس میں کیا چیزیں ایک component and system configurations کا ہونا adding new component to the system کوئی بھی نیک components کو ہم add کر سکتے ہیں system کے اندر اور library کو existing components کے ساتھ بھی attach کرنا modify components to meet new requirements ان components کو modify کر دینا new requirements کے ساتھ اور یہ ساری key points advantages ہم لوگ already discuss کر چکے اس کو پڑھئیے گا یہ slides آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ وہی بات reusability ہماری lower cost بناتی ہے faster ہوتا ہے development اچھی ہوتی ہے risk کم ہوتا اور بلا بلا ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ٹھیک